اگر آپ نے اپنی سیریز کے پچھلے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو ایسے جیس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیں جن کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کرے گا اپیسوڈ کی شروعات میں وہ تون کی موم اس سے پوچھتی ہیں اس کی فیملی کے بارے میں تو یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس پاپا تو ہے ہی نہیں اور موم بھی ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمیشہ ویڈجیر پہ ہی رہتی ہیں میں اکیلہ تھا اس لئے اپنا سارا دھیان میں نے بزنس پہ لگایا اس چکر میں میری لائف میں ایموشنز کی تھوڑی کمی ہو گئی جو کہ ہم مجھے جاتانے نہیں آتے یہ سب سن کے اس کے سسورو جی تو یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اچانک سے نیچے گر جاتے ہیں جس پہ لین کی حلپ کر رہا تھا لیکن یہ اس کی حلپ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن یہ نوٹس کرتا ہے لیکن کی پیر میں موچا گئی ہے اس لئے یہ انہیں اٹھا لیتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھونا ہم دونوں کی ویسے فوتونگ کتنی زیادہ پریشان رہتی ہے وہ تو آپ کو کتنا زیادہ پیار کرتی ہے فوتونگ کے پاپا بھی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہے لیکن تمہاری ویسے ہماری فیملی ڈسٹروئی ہو گئی اس لئے تمہیں میں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا ان گھر آتے ہیے اسے یہاں سے چلے جانے کے لئے بول دیتا ہے فوتونگ اپنے پاپا کو آکے سمجھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے اس رات انہیں نے تو بہت زیادہ ڈرنک کا رکھی تھی گلتی میری ہے کیونکہ میں تو ہوش میں تھی نا ان وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے جب انہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے میری پرگننسی کے بارے میں پتا تھا ہماری بیٹی تونگ تونگ کو بھی اس کے پاپا کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو مان جانا چاہیے اور اس کے پاپا اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں اس کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں لے کے کتنا زیادہ سنسیر ہے سیریس ہے اس کے پاپا چائنیز چیس کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں لی انہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہے اور اس آئیڈیا کے بارے سے ہی جی جاتے ہیں وہ تمہیں انہیں ایک نیا چائنیز چیس بورٹ دیتے ہیں جسے دیکھ کر ہی کافی خوش ہوتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لی نے انہیں دیا ہے تو یہ یہاں سے چل دیتے ہیں لی انہیں کافی ساتھ سمجھاتا ہے کہ وہ تمہیں کہانے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ ہمارا بزنس شاہے کتنا ہی سکسسفل کیوں نہ ہو لیکن فیملی کے بینہ سب کچھ ادورہ ہے اور میں اس کی پوری ذمہ دارے لیتا ہوں ساتھ میں ٹونگ ٹونگ کی بھی اس سب کے بعد اس کے پاپا مان جاتے ہیں اور یہ دونوں اپنی شہر واپس آ جاتے ہیں لی اسے پوچھتا ہے کہ میں اتنا فیمس بزنس مین تھا اس لئے تمہیں اچھا لگ گیا تھا کیا تو اسے بتاتی ہے کہ تب نہیں میں نے فرس ٹائم تو تمہیں ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا تھا لی اسے کہتا ہے کہ تم نہ وہ جوب چھوڑ دو ان ٹونگ ٹونگ کے ساتھ جسے کہ تمہیں زیادہ ٹائم بتانے کا وقت ملے لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے عادت ہے ٹونگ ٹونگ کو زبالتے ہوئے کام کرنے کی جیسے میں پہلے بھی کرتی تھی ان صرف میری جوب کے لئے تو شان جو نے اس کمپنی میں انویسٹ کیا تھا اس لئے میں وہ جوب کیسے چھوڑ سکتی ہوں ان مانا کہ وہ مجھے لائک کرتا ہے لیکن میں اسے اپنا فرینڈ مانتی ہوں تو اس پہ نظری تمہیں مجھ بھی بلیو کرنا چاہیے لی اسے کہتا ہے کہ چلو اب تو تمہارے پیرنٹس بھی مان گئے تو ہم اپنی شادی پبلک کر دیتے ہیں لیکن یہ منہ کر دیتی ہے کہ نہیں ابھی تمہاری موم نہیں مانی ہے ملنگ کی ایک کمپنی ایک ہاؤس ہولڈ اپلائنس کی کمپنی تھی لیکن یہ نے پتا چلتا ہے کہ سیم ان کے جاسا ہی لیانگ کمپنی نے بھی نکالا ہے اور وہ نئے نئے اپلائنس پروڈکٹس میں آئے ہیں جبکہ پہلے ان کا اپلائنس پروڈکٹس میں کوئی انڈرس نہیں تھا بھوٹانگ پھر سے اس کے حال جال پوچھتی ہے کہ ہسپیٹل میں گئے تھا کہیں کوئی دکت تو نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں میری کتنی زیادہ چھنٹا ہے نا بٹ یہ کہتا ہے کہ تمہیں فرینڈ ہونا اس لیے جس پہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پھر تو میری سائیڈ آئے جاؤ گی کیا بھوٹانگ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے نہیں بیچارہ چپ چاپ یہاں سے چل جاتا ہے این یہ لیانگ پی کو یہاں پر بلاتا ہے ڈینر کے لئے جس پہ کافی خوش ہوگی وہی ڈریس مین کے آتی ہے جو کی بھوٹانگ کو اچھی لگی تھی اس کا کافی اچھا مورتہ لیکن شیانگ جونے سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاپا نے اپلائنز والی کمپنی میں پیر ہماری کمپنی کے ویسے ہی رکھا ہے نا جس سے کہ یہ جو ہوتانگ کے فرینڈ کی کمپنی ہے وہ بلکل ڈسٹروئ ہو جائے یہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہو بھی تو مجھے نہیں معلوم لیکن شیانگ جونے سے کہتا ہے کہ دیکھو جب وہ پہلے والی جواب پہ تھی تب بھی تمہارے پاپا نے پہلے وہاں پہ اپنے ایک پروجیکٹ کرنے کو سوچا ہے جب وہاں کی مینجر تونگ تونگ کو بنا دیا گیا اس پروجیکٹ کی تو اس نے وہ پروجیکٹ بنا کر دیا جس کی ویسے تونگ کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا جب وہ اس کمپنی میں آئی ہے تب بھی تمہارے پاپا اس کمپنی کو نکالنے میں اسے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں شاید اس لے کیونکہ وہ تونگ ریلیز ریلیٹڈ ہے لی کی شادی وہ تم سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا میں وہ تونگ کو بلکل بھی بولی نہیں ہونے دوں گا اس لئے اپنے پاپا کو جا کے سمجھا دینا یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو تم نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ صرف وہ تونگ کے لئے ہی کی وہ کہتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے انہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیانگوئی کو کافی برا لگتا ہے کہ تم میرے سے ایسے ویلن کی طرح کیوں بات کر رہے ہو جیسے میں تمہاری سٹوری کی ویلنو اینیا سے غصے میں چلی جاتی ہے جیان دونگ والے بار میں جہاں پہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے پھر سے تمہیں ڈینر پہ بھولا کے اکیلا بہی دیا گیا اینیا سے بتاتی ہے کہ میں اسے تنزدہ پیار کرتی ہوں لیکن اس کے لئے تو بھوٹو ہوں گی سب کچھ ہے جب اس کے پاپا بیمار ہوئے جب بھی میں ہی اس کے ساتھ اس کے ہسپٹل میں جاتی ہوں بڑھ پھر بھی وہ مجھے کچھ نہیں مانتا یہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مسٹر شانگ بیمار ہے لیکن یہ ٹول ہو جاتی ہے اور اس کا مان ہوتا ہے کیا تو بس یہ اسے کس کری لے لیکن یہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے تھے جان دونگ سے بتاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا تم ہی تو میرے اوپر گر گئی تھی لیکن مونگو تونگ کو بلاتی ہے اس پہ اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں بلائے گیا ہے اور یہ اسے کہتی ہے کہ ہم تونگ تونگ کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا سرنیم اب لی ہوگا کیونکہ وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے اس لئے تمہیں سائن کرنے ہیں تونگ تونگ کو یہ پاس بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ سب تب سارے ٹیچرز مجھے تونگ تونگ سے بلاتے ہیں تو پھر بات میں کیا بلائیں گے لی اسے سمجھاتا ہے تو انہیں بول دیتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی موم کا ہی سرنیم یوز کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا بٹ خیر وہ تونگ اس پہ سائن کر دیتی ہے اور یہ سب اچھے اچھے سے نام بتانے والے ایک پروفیسر کے پاس جا رہے تھے نائم سیلیکٹ کرنے کے لیے کی بھو تونگ کو فون آتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر مسٹر شانجون بے ہوش بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری اتنی سائیڈرنگ پیل دیئے ہیں پیسے بھی نہیں دیئے یہ آپ کا ہی نام پکارے جا رہے ہیں جلدی سے آ کے ہمیں یہاں پہ پے کروڑنا پولیس کو بلالیں گے بھو تونگ جلدی سے اسے بول کے چل جاتی ہے کہ میں کسی بزنس کے کام سے جا رہی ہوں یہاں پہ انہیں پے کر کے اسے گھر تک چھوڑنے لے کے جاتی ہے جو اسے پانی دے رہی تھی لیکن یہ تو اسے نشے میں چھپا کی جاتا ہے انہوں کہتا ہے کہ بچپن سے میرے پاپا مجھے سمجھاتے تھے کہ مجھے سیریز ہو جانا چاہیے بٹ میں کبھی نہیں ہوا اور اب جب ہوا ہوں تو مجھے یہ سزا ملی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کیا تم مجھے ایک چانس نہیں دے سکتی بھو تونگ اسے کسی طرح پیچھا چھوڑاتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے چکر میں لے اسے بدلہ لینا بھی بھول گیا تم پلیس میرے پاس آ جاؤنا انہیں سب کے اس میں بھو تونگ اسے ایک چانچہ جڑ دیتی ہے انہیں اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے اس روپ میں دیکھ کے بہا فی برا لگا لیکن میں تمہیں لازٹ ٹائم بول رہی ہوں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی میں لی کو پیار کرتی ہوں انہیں اسے ہی کروں گی لینے جب نے کسی فرینڈ کے نام سے شانچوان ہوتیل میں انویسمنٹ کی تھی آج اس بات کو پبلک کر دیتا ہے فوتوں کو بھی جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو یہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم نے یہ اس لئے کیا کیونکہ تمہارے نام سے تو وہاں شان کی کمپنی تمہاری انویسمنٹ کو ایکسپٹ نہ کرتی بٹی اسے بول کے چلا جاتا ہے کہ پلیس بزنس کے بارے میں مت بات کرو شانجون کافی گزے میں سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ دھوکہ ہی کر کر کے آگے جاتے رہو گے کیا انہیں ووتوں کو بولتے ہو کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے انہیں اس کا تو آج اسے مارنے کا من ہو رہا تھا بٹی یہاں پہ کافی میڈیا تھی انہیں اسے پتا چلتا ہے کہ اس نیوز کو سنکے کہ ان کا وہ فیملی والا ہوتل ابلی کے پاس ہے اس کے پاپا کو تو ہٹ اٹیک آ جاتا ہے اس کی موہ میں سے کافی سناتی ہے کہ اب تمہیں اچھا لگا کیا جب تمہارے پاپا تمہاری وائے سے بیمار ہو گئے لیکن یہ انہیں کہتا ہے کہ میں انہیں بیمار نہیں کرنا چاہتا تھا بٹی میں بس میں انہیں سیو کرنا چاہتا تھا جس سے کہ وہ ہوتل کسی اور کے پاس نہ جائے ہماری فیملی میں ہی رہے یعنی یاد کرتا ہے جب اسے اپنے ریپورٹ کارٹ پر اپنے پاپا کے سائن کرانے ہوتے تھے لیکن اسے ہمیشہ سننے کو ملتا تھا کہ وہ تو بیزی ہیں اپنے بیٹی شانج ان کے ساتھ چلے جائے کرتے تھے یہ بیچارہ یہی بولتا رہتا تھا کہ پاپا آپ کو میں کیوں نہیں دکھائی دیتا مستر شانگ سے ملنے کے لئے آج جی آتی ہے جو کیسے لگ بگ 30 سال بعد ملی تھی کیونکہ اسے شانگ نے منع کر رکھا تھا اپنے شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے اس لئے تم اسے مت ملنا یہ سے کہتی ہے کہ میں اتنے سالوں سے تم سے پیار کرتی رہی تم سے نفرت کرتی رہی بڑ پھر بھی تم مجھے بہت زیادہ یاد ہے اور میں یہاں پر تم سے ماں بھی بھی مانگنے آئی ہوں کیونکہ لی نے تمہارے وہ ہوتیل والا پروجیکٹ چھین لیا یہ کافی راضہ رونا دھونا کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میری وجہ سے تمہاری وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو کی یہ بھی سن لیتا ہے یعنی کہ یہ تو ایسی تکہ مارا تھا بڑ سچ میں ہی اس کی وجہ سے اس کی موم کی ڈیتھ ہوئی تب ہی یہاں پر وہ تونگ بھی آتی ہے اس کے پاپا کو دیکھنے کے لیے لیکن یہ اسے بہت کہتی ہے کہ میں یہاں پر تمہارے پاپا کو بھی دیکھنے کے لیے آئی اور تمہیں سوری بھی بولنے آئی لی کے بحاف پر ان لی کا نام سنن کے تو اسے بہت زیادہ غصہ جھڑ جاتا ہے کہ میرے سامنے اس کا نیم لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ میں ہی کیوں گیب اپ کروں میں ہی کیوں سیکریفائس کروں وہ لی بھی تو کر سکتا ہے یہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے کچھ اپنے پاپا کے لیے اور کچھ ووتوں کے لیے انہی سے حق کر لیتا ہے جسے کی لی بھی آ کے دیکھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ان جڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہے خیر کسی طرح شانجون اپنے آپ کو سمبھالتا ہے انڈ ڈیٹیکٹیو سے پات کرتا ہے اس سے پتہ لگلواتا ہے کہ تیس سال پہلے جو اس کی موم کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا انہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کار میں اس کی موم کے ساتھ لی کی موم بھی موجود تھی جن کی آپس میں بحث ہو رہی تھی ان ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی ان لین کی موم ان کی ٹانگیں چلی گئی ان وہ تب سے ہی ڈیسیبل ہیں یہی سب سوچتا ہوئے جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی موم کی ڈیتھ ہوئی ہوگی کہ یہ خودی ایکسیڈنٹ سے بال بال بچتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ اپنا لیور اپنے پاپا کو نہیں ڈونر کر سکتا کیونکہ اس کا لیور اس کی پاپا سے میچ نہیں ہوتا اس کی پاپا کہتے ہیں کہ شاید یہی میری قسمت ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنی موم کو بھی کھو دیا اور میں پاپا کو بھی کھو گا مو تھوڑا ٹھیک ہونے پہ یہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے جب لیور کی موم کو پرگنٹ کر دیا تھا تو میری موم سے شادی کیوں کی تھی اور یہ اسے بتاتا ہے کہ لیور کی موم کی فیلری میں فیملی جویلری وغیرہ کی تھی تو میری اس سے ملاقات دوسری ٹائم ہوئی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا لیکن اس میں بہت زیادہ گصہ تھا اور اس کی میری بلکل بھی نہیں بننے سٹارٹ ہو گئی ہم دونوں کی بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی تو میں نے اس سے پریک اپ کر لیا اور تمہاری موم میری بچپن کی فرینڈ تھی جو کی مجھے بچپن سے ہی لائک کرتی تھی بلی کی موم نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا تو میں نے جلدی میں تمہاری موم سے شادی کر لی اس سے پیچھا چھوٹانے کے لیے لیکن بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ پرگنٹ ہے اور اس نے لی کو جنمیز لے دیا جس سے کہ میں اس کے پاس واپس آؤں لیکن امس کے پاس واپس نہیں جا سکتا تھا جب اس ایکسیڈنٹ کے بعد تمہاری موم کی ڈیتھ ہو گئی تب ہی اس نے میرا پیچھا چھوڑا انہی اسے کہتا ہے کہ ہاں تب تو وہ چھوڑ دی کیونکہ اس نے اپنا بدلہ جو لے لیا تھا یہ اسے کہتا ہے کہ پرانے دشمنی کو اب تم دونوں بھائی کیوں آپ اس میں بانٹ رہے ہو ایک دوسرے کو معاف کر دو لیکن یہ کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اس کے بابا کہتا ہے کہ میں نے سنائے کہ تم دونوں ایکی لڑکی بھو تونگ کو لائک کرتے ہو لیکن تمہیں گیوپ کر دینا چاہیے یہ کہتا ہے کہ کیوں میں کیوں سیکریفائس کروں تو اس کے بابا کہتا ہے کیونکہ بھو تونگ نے اسے چوز کیا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی کافی زیادہ طرفتاری کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہی آپ کو بچائے شاید اس کا لیور آپ سے میش ہو جائے گا اور میں اسے پورا مجبور کروں گا کہ وہ ہی تمہیں ڈونیٹ کرے میں کسی بھی طرح تمہیں بچا کر ہی رہوں گا ناو یہ منڈی سے بات کرتا ہے کہ جیسے تم نے پہلے ناٹک کیا تھا کہ میں تمہارا بوئی فرینڈ ہوں تو چلو آپ کے ایک بار اور ایسے ہی ناٹک کرتے ہیں کہ میں تمہارا بوئی فرینڈ ہوں اور تمہارا اسے بریک اپ ہو گیا ہے یہ سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے ریالیٹی کو تو فیس کر نہیں ہوگا کہ وہ تو ہم مجھے پیار نہیں کرتی اس لیے اب میں بوٹوں کی ہیلو سے لی سے اپنا کام نکلواؤں گا یہاں گیاں باب ان کی ہی کمدی میں واپس آ جاتی ہے جو کچھ میٹنگ کر رہی تھی لیکن لی کا دھیان تو یہ نیوز پڑھنے میں تھا کہ منڈی چھپ چھپ کے اپنے اس میسٹرییس بوئی فرینڈ سے ملتی ہے تو شاید اس کا لی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے اور جانتوں کا دھیان تھا میسیجز میں لیا انکوی نے ان سے بولا تھا کہ جلدی سے میرے پاس آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور اگر نہیں آئے نا تو میں اپنی پاپا کو بولوں گے کہ تم نے مجھے کس کرنے کی کوشش کی اور مجھے بولی کرنے کی کوشش کی یہ اس سے پوچھنے آتا ہے کہ کیا بات ہے تو یہ اسے بتاتی ہے کہ چلو ایک بلائنڈیٹ پہ چلتے ہیں کافی زیادہ منہ کرنے پر بھی جب یہ نہیں مانتی تو اسے ماننا ہی پڑ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں گے اور یہ اسے کہتی ہے کہ بات تم کتنے اچھے دوستوں میرے اب میں شانجون کو چڑھاؤں گی اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہ پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو بریس لائک کرے گا تینکیو